بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر گھر میں موجود ہے چند سلائس اور چکن تھوڑے سے ویجیٹیبل تو آپ بنا سکتے ہیں یہ مزدار چکن ویجیٹیبل مایونی سینڈویچ کی ریسپی جو کہ بچوں کی لنج باکس کے لیے اور ہسپنڈ کی لنج کے لیے بہت آسان ہے آپ اسے دعوت میں بنائیں یا پھر گھر میں ایونٹ میں بنائیں یقین کریں سب مزے سے کھائیں گے سمروز کی چند میں میں ہوں سمرین فیروز اپنی نئی مزدار سیکرٹ ریسپی کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم نے آدھا کلو چکن کو بہت اچھے سے واش کر لیا ہے ہم نے بوللیس چکن کا یوز نہیں کیا ہڈیوں کے ساتھ یوز کیا ہے اب اس کے اندر ہم دو کپ پانی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ایک چمچ چیلی ساوس ایک چمچ سرکا دو چائی کے چمچ بھر کر ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساوس اور ساتھ ہی دو ہری مرچ کو ہم نے پیچ سے تو کر کے گھوڑ ڈال دیا ہے نمک ڈالیں گے ہزوزائی کا اب ان چیزوں کو ہم نے میکس کرنا ہے تاکہ سارے فلیور آپس میں مل جائیں اور اسے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ہماری چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور یقنی ہم نے جلانی بلکل بھی نہیں ہے اب اس کو ہم کور کر لیں گے دھکن سے اور اس کو اتنی دیر ہم نے پکانا ہے کہ چکن ہمارا اچھے سے ڈن ہو جائے یہ دیکھیں چکن ہمارا ماشاءاللہ سے پروپر ڈن ہو چکا ہے تقریباً دس منٹ سے پندرہ منٹ کے اندر میڈیم ٹو لو فلم میں اب ہم نے چکن کو نکال لیا ہے یقنی کو ہم نے بلکل جلانا نہیں ہے اب چکن کے ہم نے رشے کر لیا ہے اور ساتھ ہی ایک کب بن کو بھی ڈالی ہے دو کھانی کی چمچ بھر کر ہم نے شملہ مرچ باری چاپ کی وی وہ ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مایونیز یہ ہم نے ڈالنا ہے تقریباً ایک پیالی بھر کر مایونیز اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی اور میں ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گی اور ساتھ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کو میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چیلی سوس اگر آپ مایونیز کے ساتھ کیچپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹماٹو کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا ہم نے حضب زائی کا نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ بھر کر ہم اس میں کالی مرش رہ لیں گے اچھا اس میں ایک چمچ آپ چینی کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں بچے جو ہیں وہ سادہ سوچ پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اس میں چینی نہیں ڈالا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم نے بہت اچھا سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ تمام ایسا جو ہے بہت آپ اس میں اچھا سے مل جائے اور سب کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا سا آنے لگے یہ دیکھیں بہت اچھا سے ہی مکس ہو چکا ہے اب بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدات سے یہ ریسپی تیار ہوگی اس بیٹر کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس بریڈ ہے بریڈ کے ہم کورنر سلائس کے نہیں نکالیں گے آپ کو اگر نکالنا ہے تو آپ نکال لیں کیونکہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں بچوں کے لیے تو اس وجہ سے ہم کورنر کو ویسٹ نہیں کر رہے ہیں اب ہم نے اس طرح سے ایک چمچ بھر کر لیا اور لینے کے بعد ہم نے سلائس پر اس طرح سے اس کو بہت اچھا سے پلین کر کے ایکول کر کے ویسٹ کر دینا ہے بہت اچھا سے ہم نے لگانا ہے تاکہ چاروں کورنوں میں بہت اچھا سے لگ جائے اب اس کی کونٹیٹی آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار سمپل سا یہ ہمارا مایونیس والا جو ہے سینڈوچ ریڈی ہو جاتا ہے اس میں چکن کا فلیور بہت مزرکہ آتا ہے اور بنگوپی اور شملہ جو ہے بہت مزرکہ لگتا ہے بہت سمپل اور ایزی سی یہ ریسپی ہے اب دیکھیں ہم نے اگین اس میں جو ہے دوبارہ اپر سے دوسری بریک کو لگا دیا ہے اسی طرح سے ہم تمام سینڈوچ بنا لیں گے اور بہت ہی سمپل اور مزدار سا یہ ریسپی ہماری دین ہو جائے گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہی اس بیٹر کو آپ بنا کر کے فریزر بھی کر سکتے ہیں جب دل کیا آپ نے بچوں کو بریڈ میں لگا دیا آپ جاہیں تو اسے ٹاوسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم سمپل اس طریقے سے ہی بنا رہے ہیں کورنر نکال کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کورنر کو آپ بیسٹ نہیں کرنا آپ نے بریڈ کے کورنر کو اگر آپ نے نکال رہے ہیں تو میرے چینل میں آپ کو بریڈ کرمز کی بھی ریسپی مل جائے گی جس سے آپ بہت مزدار سے بریڈ کرمز گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھی اس طرح سے بیچ سے کٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنا کریمی کریمی سا ہمارا یہ مایونیز والا سینڈوچ ریڈی ہو گیا ہے یہ سینڈوچ باہر میں بہت مہنگے ملتے ہیں آپ اسے بچوں کو ٹیفن باکس میں بنا کر دیں یقین کریں بچے خوش ہو جائیں گے ہزمنٹ کو دیں لنچ باکس میں وہ بھی خوش ہو جائیں گے گھر میں بنائیں مہمانوں کے لیے وہ بھی خوش ہو جائیں گے امید ہے آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آتی تو پلس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے آپ کا ہم سب کا دست و خان یوں ہی ہزار ہزار نعمت سے سجائے رکھیں اللہ حافظ